ہلو فرینڈز اگر آپ بھی ماوہ اور خوبے کی ورفی کھا کھا کر بور ہو گئے ہیں تو آپ اس سوجی کی ورفی کو ایک بار جرور سے بنا کر دیکھنا اس ورفی کو بنانے میں ہم کو مات دس منٹ لگیں گے اور دو سے تین چیز میں ہم اس ورفی کو بنا کر تیار کر سکتے ہیں سوجی کی ورفی کو ہم بہتی آسانی سے بنا سکتے ہیں اس ورفی کو بنانے میں نہ ہی ہم کچھ آسنے کی ضرورت ہوگی نہ ہی ماوہ کی صرف تین ہی چیز سے ہم اس ورفی کو بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو چلی ہم سرو کرتے ہیں سوجی کی برفی بنانا سوجی کی برفی بنانے کے لیے یہاں پہ ہم نے لے لی ایک کپ سوجی ساتھ میں لے لیا ہے آدھا کپ گھین یہاں پہ ہم نے دیسی گھین لیا ہے آپ چاہے تو برنس پتی گھین بھی لے سکتے ہیں ساتھ میں ہم نے یہاں پہ لے لیا ایک چونتائی کپ دیسی کی ٹیٹ ناریل کا برادہ تو چلی ہم برفی بنانا سرو کرتے ہیں برفی بنانے کے لیے یہاں پہ ہم نے رکھ دے گڑھائی اس میں ہم ڈال دیں گے آدھا کپ گھین یہاں پہ ہم نے ایک کپ سوجی لی ہے اسی حساب سے ہم یہاں پہ آدھا کپ گھین ڈالیں گے دیکھیں آپ ہمارا گھین جو ہے ہلکا گرم ہو چکا ہے اب ہم نے یہاں پہ جو سوجی لی ہے اس کو ہم اس طرح سے ڈال دیں گے دیکھیں آپ ہم نے سوجی اس میں ڈال دی ہے سوجی کو ہم لو فلم میں اس طرح سے پکا لیں گے ہلکا ہی پکائیں گے جادہ نہیں پکائیں گے اس سے پھر اس کا کچھا پر نالگ ہو جائے اور ہلکی سی براؤنس آ جائے بس ہم کو اتنا ہی اس کو پکانا ہے گیس کا فلم ہم میڈیم کریں گے میڈیم فلم میں مات دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کو پکا لیں گے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کی بٹن کو پرس ضرور کر لیجئے گا تاکہ میں جو بھی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور ویڈیو کو لائک سیر ضرور کیجئے گا اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتانا کہ آپ کو سوجی کی برفی کی ریسپی کیسے لگی اور انگلی ریسپی آپ کس چیز کی دیکھنا پسند کریں گے دیکھئے ہاں پہ ہماری سوجی کو بھونجتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو چکی ہیں یہاں پہ ہماری سوجی ہلکی بھونج کا تیار ہو چکی ہے اب یہاں پہ جو ہم نے ڈیسکیٹڈڈ ناریل کے برادہ لیا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی ایک منٹ کیلئے اس طرح سے ہم بھونج لیں گے دیکھئے ہماری سوجی اچھی طرح سے بھونج کا تیار ہو چکی ہے بس ہم کو اتنا ہی اس کو بھونجنا تھا اس سے زیادہ ہم اس کو نہیں بھونجیں گے اب ہم یہاں پہ سوجی کو نکال لیں گے ایک پلیٹ یا تھالی میں دیکھئے آپ ہم نے سوجی کو نکال لیا ایک تھالی میں اب ہم اس کو رکھ دیں گے سائیڈ میں اس سے کڑھائی میں ہم ڈالیں گے چینی یہاں پہ ہم نے ایک کپ سوجی لی ہے اس لئے ہم اس میں ایک تہائی کپ ڈالیں گے چینی اگر آپ کو جادہ میٹھا پسند ہے تو آپ جادہ کم کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو میں نے ایک کپ تہائی کپ ڈالا ہے تو وہ ایک تیم پرفیکٹ میٹھا ہے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا کپ سے تھوڑی کم پانی اور چینی کو ہم میلٹ ہونے دیں گے اس کو ہم لگتار اسی طرح چلاتے رہیں گے یہاں پہ ہم کوئی ایک یا دو تار کی چاسنی نہیں بنانی ہے دیکھیں یہاں پہ چینی اچھی طرح سے میلٹ ہو چکی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے آپ چینی کو اس طرح سے چھوئیے چاسنی اگر چھونی سے اس طرح سے چپ چپی ہو رہی ہے تو بس ہمیں اسی اسٹیس تک اس کو پکانا ہے اس سے زیادہ ہم اس کو نہیں پکائیں گے ایک دو پرفیکٹ طریقہ ہے اب یہاں پہ ہم نے جو سوجی کو روشٹ کر کے رکھی ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے دیکھیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پہ ہم نے سوجی ڈال دی ہے اب ہم اسے فٹ فٹ اسی طرح سے چلاتے رہیں گے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں اس کو آپ بالکل بھی نہیں روکنا اگر آپ اسے روک دیں گے تو اس میں گھٹلیاں بن جائیں گے اس لئے آپ اسے لگتار اسی طرح چلاتے رہنا سانتیم ہم اس میں ڈال دیں گے فیلے بڑھ کے لئے ایک چمس لائچی پاوڈر لائچی پاوڈر ڈالنا پوری طرح سے اپسنل ہے اگر آپ اس میں لائچی پاوڈر نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کی جگہ کیسر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ جو بھی کلر کسی کو بنانا چاہتے ہیں تو وہ کلر آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے لائچی پاوڈر ڈال دیا ہے لائچی پاوڈر ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے اس طرح چلا دیں گے اور اسے پانچ منٹ کے لئے پکنے دیں گے ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ہم کو اس کو کتنا پکانا ہے دیکھیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ اس کو پکتے ہو چار سے پانچ منٹ ہو چکی ہیں اب یہاں پہ ہم نے لے لی ایک پلیٹ اس میں ہم تھوڑا سا اس طرح سے سوجی کارٹوڑ ڈالیں گے اور اس کو ہلکا تھنڈا ہونے دیں گے دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ہمیں ہلکی سوجی چپک رہی ہے یہاں پہ ہم کو دو منٹ کے لئے اور اس کو پکانا ہوگا دیکھیں یہاں پہ ہمیں ایک دم پرفیکٹلی سوجی جو ہم پک کر تیار ہو چکی ہے اب یہاں پہ جو ہم نے ایک سے دو چمز گھین بچا کے رکھا وہ ہم اسے سٹیس پر ڈال دیں گے دیکھیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ہم نے گھین ڈال دیا ہے گھین ڈالنے کے بعد ہم اس کو ایک منٹ کے لئے اور پکا لیں گے دیکھیں یہاں پہ ہمیں ایک دم پرفیکٹلی لڈو بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم یہاں پہ گیس کا فلم کر دیں گے بند دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ہمیں برفی بننے کے لئے سوجی کٹو ایک دم پرفیکٹ ہو چکا ہے بس ہم کو اسی سٹیس تک اس کو پکانا تھا اب یہاں پہ ہمیں جو تھالی میں گھین سے گریز کر کے رکھی ہے اس کو ہم پھٹا پھٹا اس مصرن کو ڈال دیں گے اب یہاں پہ ہم برفی کے مصرن کو اس طرح سے ڈال دیں گے دیکھیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ہم نے برفی کے مصرن کو اس طرح سے ڈال دیا ہے اب ہم اس کو اس طرح سے پھیل آ لیں گے آپ کو جتنی موٹی برفی رکھنی ہے آپ اسے حساب سے کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں تھوڑی پتلی ہی اس کو رکھوں گی اس کو ہم اس طرح سے چک نکل دیں گی دیکھیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گی یہاں پہ ہم نے برفی کو اس طرح سے چک نکل لیا ہے اب ہم اس میں گاننس کے لئے ڈال دیں گے ڈرائی فروٹ آپ ایک وارث طرقے سے سوجی کی برفی جرور بنا کر دیکھنا ساوی کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی دیکھیں آپ ہم نے بادم اور پستہ کو اس طرح سے چوپ کر لیا تو اس طرح سے بادم اور پستہ کو ڈال دیں گے اور اس طرح سے دوا دیں گے تاکہ ہمیں بادم اور پستہ برفی اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں دیکھیں آپ ہم نے ڈرائی فروٹ اس میں ڈال دی ہیں اب ہم اس کو اس طرح سے دوا دیں گے تاکہ ڈرائی فروٹ ہمیں نکلینا اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں دیکھیں ہم نے اس کو دوا دیا ہے اب ہم اس سے دس منٹ کے لئے اس طرح سے رکھ دیں گے تاکہ ہماری برفی اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے دس منٹ میں ہی ہماری برفی اچھی طرح سے سیٹ ہو کر تیار ہو جائے گی اب ہم اس کو رکھ دیں گے پنکے کے نیچے دیکھیں آپ ہم نے دس منٹ کے لیے برفی کو سیٹ ہونے کے لیے رکھا تو آپ دیکھ پا رہوں گے کہ ہاں پہ میں دس منٹ میں برفی اچھی طرح سے سیٹ ہو کر تیار ہو چکی ہے اب یہاں پہ ہم لگا لیں گے اس میں اس طرح سے کٹ دیکھیں آپ دیکھ پا رہوں گے کہ ہماری برفی کتنی اچھی طرح سے کٹ کر تیار ہو رہی ہے اسی طرح سے ہم برفی میں سارے کٹ لگا لیں گے آپ اپنے حساب سے بڑے چھوٹی لگا سکتے ہیں دیکھیں آپ دیکھ پا رہوں گے ہماری برفی کتنی اچھی طرح سے کٹ کر تیار ہو رہی ہے ایک در مارکٹ سے بھی اچھی ہم نے برفی کو گھر میں بنا کر تیار کر لیا ہے ماتھرہ ہم نے تین چیز میں اس برفی کو بنا کر تیار کر لیا ہے چلی ہم پھٹا پھٹ برفی کو اس طرح سے کٹ کر لیں گے دیکھئے آپ ہم نے برفی کو اس طرح سے کٹ کر لیا ایک برفی ہم آپ کو اس طرح سے نکال کر دکھا دیتے ہیں آپ دیکھ پا رہوں گے کہ اس کے لئے کتنی اچھی آئی ایک دم چکنی ہمیں برفی جو سیٹ ہو کر تیار ہو چکی ہے آپ ایک بار اس طریقے سے سوجی کی برفی جرور بنا کر دیکھنا ساوی کو بہت زیادہ پسند آئے گی چلی میں آپ کو ایک برفی کو اس طرح سے ٹوٹ کر دیکھا دیتی ہوں کہ ہمیں کتنی جارہ سوپٹ برفی جو بنا کر تیار ہو چکی ہے چلی اب میں آپ کو برفی کو اس طرح سے ایک پلیٹ میں نکال کر دیکھا دیتی ہوں کہ ہمیں سوپر ٹیسٹی سوجی کی برفی دیکھنے میں کتنی جارہ اچھی لگ رہی ہے اس سے جارہ کھانے میں بھی ٹیسٹی لگے گی چلی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ چلی آج کی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ